نمشکار سواغت ہے آپ سبی کا ہیڈ لائن سیو پر میں نے نام ہے سارت اکشنرمہ اس سمیں کہرانہ میں موجود ہیں اور کہرانہ میں آخر کار چوریوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہی سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ ایک مندر میں چوری ہو جاتی ہے تو دوسرے مندر میں بھی کچھ ایسا ہی کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے اور جس کے بعد ویپاری کچھ ہیں جو پردیشن پر بیٹھ گئے تھے اس کے بعد اب ویواز جو تھا یہ بڑھتا چلا گیا اور اب ہم اسی مندر میں موجود ہیں جہاں پر ابھی چوری ہوئی تھی یہاں سے تھوڑی سی دوری پر وہ مندر ہے اور اب یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے طرح بات چیت کرتے ہیں کہ آخر کار کیا ہوا تھا کیسے وہ پورا پرکرن تھا اور کیسے جو پردیشن پر تھے وہ ویپاری بیٹھ گئے تھے آخر کار وہ بعد میں اٹھ بھی گئے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا سوراج شرما سوراج شرما جی کیا ہوا تھا کیا پورا معاملہ تھا جس کو لے کر لوگ دھرنے پر بھی بیٹھ گئے تھے ویواز بہت زیادہ اٹھ گیا تھا کیا کہیں گے ہویا ہوتا ہے کہ بھالا سندری مندیر ہے یہ پاس میں ہی پہلے تو مہاچوری ہو گئی وہاں کے وارر توڑ کے رات کو اور چھونے چاندے کے شتر نکال گئے تو اس پر جو لوگوں کو پتہ لگا سب شہری کٹھا ہو گیا تو بہت آکروس ہوا اور آکروس میں کیا ہوا کہ سب شہر نے کہا کہ بھائی پچھلی چوری کا تو پتہ نہیں لگا اب یہ چوری بھی ہو گئی اس لئے دھرنہ پردرسن کی تیاری ہو گئی اور انہوں دھرنہ دینا شروع کر دیا بیاباری سنگٹھن سات رہا ہماری اور یہاں کے چیئرمن انوبر حسن پورانے چیئرمن راشید علی اور بھاجپا کے انیل چوہان سبھی آئے اور سبھی کو دکھوا کہ یہ چوری نے یہ یہ تو کوئی شڑینتر ہے پتہ نہیں کرنے والے یا کیا بشار تھا ہندو مسلم رائٹ کراتا یا کیا کراتا وہ تو بھگوان جانے لیکن اسی آکروس پہ دھرنہ ہوا جب یہاں پہ آپ نے اتنے سارے نام گنوا دیئے تو سانسد صاحب تو آئے ہوں گے جو یہاں کے بیجے پی کے سانسد ہیں وہ تو آئے ہوں گے پردیپ چودری سانسد صاحب نہیں آئے سانسد نے اپنا پتر بھیجا لوگوں نے اس کو بھی بہت کچھ کہا کہ جبکہ سانسد یہاں کے ہیں کہرانے کے نام سے ہی سانسد ہے ان کو آنا چاہیئے تھا اور اس بات کا بھی لوگوں میں بڑا افسوس ہے بڑا دکھ ہے آپ کا کیا نام ہے سر میرے نام اشوک اشوک جی کیسے دیکھتے ہیں اس پورے پرکرن کو جب اتنی سارے بیواد ہو گیا اتنی سارے چیزیں ہو گئی آپ کے کہرانے کے سانسد ہیں اور بیجے پی کی سرکار ہے تو انہوں نے کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جیسا پتایا جارہا پہلے بھی ایسی چوری ہو چکی ہے اس کا ابھی تک کوئی حل نے نکل پایا اب یہ دوسری چوری ہو گئی بھائی اس میں تو جیسا سانسد صاحب یہاں تھے انہوں نے ہم لکھنا ہوئے انہوں نے پر بات چیت ہوئی ہوگی انہوں نے کوئی بات نہیں آج آنے گا صاحب آج بھی نہیں آئے مطلب کیا وہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ میں تو لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں تو لوگوں کے بیچ کی سمجھ سے نہیں سنتے بننے کے بعد ماہ سے یہاں تو آئی نہیں بھائی ہم نے کہیں کہ آج یہاں تو اپنا ٹھیا بنا لو کوئی اپنا پرسی نہیں چھوڑ دو اس سے بات تو کرنا ہم سمجھا گے باکہ آج تک کچھ نہیں اچھا الیکشن سے پہلے تو انہوں نے کہنا تھا کہ میں تو کرانا میں اپنا ڈیڑا ڈال لوں اب کیا ہو گیا یہ گمرہ تو ہم انہوں کو دے رہے تھے یہاں پہ مندر میں اس کے لئے بھی تجار نہیں ہے آج اب بتاؤ کیسے بھی ہوگا کام ہو یہ کرنا چاہ رہے تو ایک بھی بار نہیں دیکھیں گے آپ نے ہم جان دیں اچھا الیکشن آرہے آپ تو دیکھیں گے جب انہوں کا الیکشن آرہے جب آؤں گے چوبیس میں تو دیکھیں گے جب پہلے کہاں دیکھیں گے کیسے دیکھتے ہیں یہ پورا پرکرن ہوا اتنے سارے بیواد ہو گیا لوگ اس پہ بھی بیٹھ گئے تو سانسد صاحب کو تو اس پہ تھوڑی بھی ہوتی کرنی چاہیتی اپنی چاہیے تھا انہوں کا آنا بہت جاری بیروت کیوں ہوا تھا ان کے لڑکے تو آئے تھے یہاں پہ یوشمان ایک سانسد ہوتے ہوئے تو پھر یہاں انہوں کا کیا بہت کبھی آج تک اس سے پہلے میں آتے ہیں ان کے لڑکے آتے ہیں تو پھر لوگ جانتے ہیں اب ہم تو سمجھے لڑکہ ہی نہیں کوئی ہو رہی ہے پھر بیروت کر دیا بیروت کرنی چاہیتا ہے راجنیتک رنگ دینے کا کام کیا گیا اس پورے معاملے کو راجنیتک رنگ دے دیا اس میں ودایق صاحب کے تو پہنچ گئے یہاں پہ پر ادھر سے کوئی آیا نہیں اس لئے راجنیتک وہ ہاں تو تو نہیں تھا سب اپنی اپنی نہیں سپاہ والے بھی آئے یہاں بیجے پی والے بھی آئے یہاں کچھ نہیں لوکل بوڑی نہیں تر ہے یہاں باہر کا کوئی ایم پی ایم این یا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں اس کا کیا حل ہوگا یہ دوبارہ سے آپ نے پوری اپلیکیشن دے دی ساری چیز کر دی اب کیا ہوگا دوبارہ دوبارہ سے یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں چوری ہوئی وہ چور پکڑا جائے پرشراسن چور پکڑے اور ہمارا سامان جو ماں ہماری ماں دیوی ماں ہماری بالا سندری ماتا مندر میں چوری ہوئی نا ہمارا سامان برامد ہو جائے اور اس چوری کا پت چلنا چاہیے جو ہمارے واسو کی ناغ جو بھگوان شنکرے گلے میں ہوتے ہیں اگر اس کو خندت کرنے کی کوشش کسنے کی بس ہم تو یہ چاہ رہے ہیں اور ہمارا مطلب اس سے نہیں ہے بس آن ساد ہمارے آرے یا نہیں آرے اب بیس بیس لاکھ آدمی بس آن ساد ہے کہاں کہاں جائیں گے مین بات تو یہ ہے بس ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ پرشراسن تھوڑا سکتو اور وہ جو چوری گھٹنا ہو رہی ہیں کچھ کام ہو جائیں جیسے پہلے چل رہا تھا ایسے چلتا رہے بس آپ کا کیا نام ہے بھائی ویشال کنسل ویشال جی کہہ رہے ہیں کہ کہرانہ میں آج کل جادے چوری ہوگا پرکن جادے تیجی میں ہو رہا ہے ایسا کیا کرن ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے اس سے مطلب نہیں کہنا میں کیا ہو رہا ہمیں یہ مطلب ہے کہ ہمارے ایک ہفتے میں دو چوری ہوئی وہ کیوں ہوئی پرشراسن کیا کر رہا ہے ایک چوری کا خلاصہ نہیں ہوا دوسری ہو گئی جو تین سو سال کے ساسن میں نہیں ہوئی اب کیوں ہوئی تو ہم اس کو خلاصہ چاہی ہے اچھا تو کیا کہیں گے سرکار سے کیا ایکشن لینا چاہیے کیا ہونا چاہیے ایکشن یہ ہی ہے کہ جو ہمیں سامان مالا چوری ہوگا وہ بڑا مد ہو جائے چور بڑا مد ہو جائے چھوٹی اے جی صحیح چور پڑا جائے ایسا نہیں لپا پتی کر کر جائے نا کسی کو بٹھا کر جائے آپ جائے اگر چور پڑا گا جی جب تک وہ مال برامند نیستہ ہونے کا تو اس کا چور کا پتہ کیا لگے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ہاں کتنا کتنا وہ لگایا گیا کہ اسٹی میٹی تنا زیادہ پیسہ ہے اب وہ تھا بات اسٹی میٹ کی نہیں ہے بات تو آستہ کو نقصان پہنچا گیا یہاں اسٹی میٹ نقصان نہیں ہوا کہ کوئی یہاں جائے کوئی ملد پیسے کا کوئی نقصان ہوا ہو یا کس چیز کا نقصان یہاں تو آستہ کو نقصان پہنچا گیا تو اس آدمی کا بھی تو پتہ لگے اس کے کس نے کس کے کہنے سے اس نے یہ کام کرا جب تک اس انسان کا نہیں پتہ لگتا چاہے وہ کسی سمودائکہ ہو ہم نہیں پتہ ہو کون سے سمودائکہ ہے لیکن اس کا پتہ تو لگنا چاہیے پرساسن کو اس کا پتہ تو لگانا چاہیے کہ یہ کس سمودائس ہے اور یہ اس نے ہمت کیوں کی کس نے اس کو بھیج جا تھا اس کام کے لیے اچھا تو یہاں کے جن پردین ہی دیا ہوں ان سے تو آپ نے کبھی سمپرک کیا ہوگا اس پورے پرکرن کو لیکن آپ ایک بات بتاؤ اپنی فریاد کہاں کرے گا آدمی پرساسن پر پرساسن کی تو جا کے کہے گا یا جے ایم پی ایم لوگ جا کے کہے گا آدمی ڈیریکٹ وہ تو سمسیاں سنتے ہی ہیں وہ تو ایک چیز میں دربار تو لگاتے گئے پردیپ ساندھ جگہ نہیں لگتا ہاں یہاں تو جائے نا جن سے ایم پی بنے نا بھگوان کی دوازے کسی نے سکل بھی دیکھ کی ان کی جنت دربار لگاتے ہیں سارنپور میں بہت بڑا اپنے گھر پر سارنپور میں لگایا ہے جی وہ دربار سارنپور میں لگتا ہے کیرانے میں لگتا اگر کہنا ہم لگے تو اپنی سمسیاں بتائیں تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو پورا وہاں پر سارنپور میں آؤ وہاں اپنی سمسیاں بتاؤ فون کرو فون پر میں بات کروں گا ہاں اگر جو کوئی بھی ضرورت پڑے گی میں واپس آؤں گا ہم جن پرتی نیدی نہیں ہے جنتا کے بیچ میں ان آنا پڑے گا ہم نہیں جائیں گا ان کے پاس کہتے ہیں فون پر فون کرو میں تو ہمیشہ فون اٹھاتا ہوں کبھی بھی کوئی سمسیاں ایم پی بننے کے بعد کبھی آئے کبھی آئے نہیں جنتا کا دھنیاوات کرنے کبھی آئے کہرانہ میں تو اتنے سارے پروگرام ہوتے ہوں گے کہرانہ میں کبھی سواگت آئیں گے تو آئیں گے تو سواگت ہے آؤ تو سواگت ہے کبھی اگر ووٹنگ کے لیے ہم نے تھوڑی بلایا تھا اپنا آپ بتائیتے تو لوگوں دیکھنے لیے بھی تو نہ پیانا پڑے گا ووٹ لینے کے بعد نہیں آئے وہ نہیں آئے یہاں پہ اچھا ایسا ووٹ لینے کے بعد نہیں دکھائی دی آئے نہیں جی بلکل ہوئی نام نوم تو دیکھا ہی ہوگا چہرہ تو دیکھو گا چہرہ تو چار سال پہلے دیکھا دیکھا بچھن کا بھی دیکھا چیتے بھی بہت سارے پچھے لگا دیا سلمان خان کا میں دیکھا زیرہ تو دیکھا آپ نے دیکھا کہ پڑے میں نہیں نہیں بس بھی چار سب کا صدی بات ہے آچہ تو گم سوڈی ان کہہ رہے تھے کھوجنے کے لیے بھی بہت سارے پچے لگا دی گئے دکا گیا تھا دونڈ دوڈ دوڈ دا ان کو یہاں پہ ان کا لڈڈا دے وہ یا یہاں بھی نہیں ملے یہاں بھی نہیں ملے آہ تو بھائی دیکھا آپ نے ہم یہاں پر لوگوں سے ہم نے بات چیت کری کہ آخر کار اس پورو پر رکرانیم پر ان کا کیا کہنا ہے کیسی وہ سمسچہ تھی انہوں نے سب بتائی آپ کو ایک خبر کیسی لگے اس خبر کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ساتھ ہی ہمارے چینل ہیڈ ڈینس یوپی کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے